میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آفیس میں تھا میں تو میں موزو پہ مسا کر رہا تھا جب کیونکہ میں سے وضوح کر کے گیا تھا تو لیکن اس میں میں دیکھا کہ سوکس کے آگے جو ہنگوٹھا ہوتا ہے جو وہاں سے تھوڑا سا فٹا ہوا تھا وہ سوکس تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ مسا ہو پائے گا کی نہیں جائز ہے کی نہیں تو یہ پوچھ میں بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر موزا تھوڑا سا فٹا ہوا ہے تو کیا اس پر مسا کرنا جائز ہے کی نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ بلکل جائز ہے کیونکہ ہماری شریعت میں موزے پر مسا کی جو اجازت آئی ہے اس میں یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ آپ کا موزا بلکل صحیح سالم ہونا چاہیے یا آپ کا موزا نیا ہونا چاہیے پرانہ نہیں ہونا چاہیے فٹا نہیں ہونا چاہیے ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے ہماری شریعت میں مطلق طور پر موزے پر مسا کی اجازت دے گئی ہے اب وہ جس پر موزے کا اطلاق ہو رہا ہے اس پر مساہ کرنا جائز ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ موزے پر جو مساہ کا حکم ہے وہ مبنی التخفیف ہے یہ تخفیف کے لیے ہماری آسانی اور تیسیر کے لیے ہے اب یہ کہنا کہ اگر موزہ فٹا ہوا ہے تو اس کو اتارو اس پر مساہ نہیں کر سکتے تو یہ تو تشدید ہے لہذا اس بات کی قید لگانا کہ موزہ فٹا نہیں ہونا چاہیے ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے جس پر موزے کا اطلاق ہوگا اس پر مساہ کیا جائے گا یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ کیا کوئی آدمی اس بات کی گارنٹی لے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے موزے بلکل جو ہے نئے ہوتے تھے یا فٹے نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں خاص طور سے ابتدائی زمانوں میں غربت تھی فقیری تھی اور لوگ جو ہے اتنے مالدار نہیں تھے فٹے پرانے موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تھے تو یہ اسی بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کے موزے بھی ایسے رہتے رہوں گے تو موزے کو موزے کا فٹا نہ ہونا اس بات کی شرط لگانا یہ صحیح نہیں ہے جب تک اس پر موزے کا اطلاق ہوگا تب تک اس پر مساہ کرنا یہ جائز ہے شیخ ایک بار طریقہ بتا دیں گے موزے پر مسا کرنے کا تھوڑ ڈاؤٹ آتا ہے کہ صحیح سے ہوا کی نہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پھر سے کرلوں ہاتھ یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ کو بھگوئیں اس کے بعد یہ جو آپ کا پاؤں ہے پاؤں کی اگلیوں کے پاس رکھیں اور وہاں سے لے کر کے اوپر تک لے جائیں جہاں تک آپ دھوتے ہیں صرف اوپر سائیڈ نہ تو سائیڈ میں نہ تو نیچے صرف اوپر والا جو حصہ ہے آپ یہاں پر رکھ کر کے ایسے اوپر تک لے جائیں یہ مسا کا طریقہ ہے دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کرنا ہے نہیں ایک ہاتھ سے ایک پیر کا دوسرے ہاتھ سے دوسرے پیر کا یا دائیں ہاتھ سے دائیں کا بھی بائیں کا بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا اگر آپ ایک ساتھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ ایک ساتھ بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے دونوں پاؤں آپ نے سامنے رکھا آپ بیٹے ہوئے کرسی پر اور دونوں پر آپ نے ایک ساتھ میں ہاتھ پھیرا کوئی حرج کی بات نہیں ہے